اسلام علیکم جائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں زین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زین فوکس اور ابھی میں موجود ہوں گورنر ہاؤس کے پیچھے یہ میرے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے گورنر ہاؤس ہے اور گورنر ہاؤس کے باہر لبی کتارے لگی نہیں ہے اور زیادہ طرف جو ہے نا کینٹ شیشن سے پولی لوگ آئے ہیں یہاں پر اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں یہاں پر آئے ہیں اور کیا وجہ ہے ان کی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا یہاں کیا کرنے ہیں جناب گورنر صاحب کی طرف یہاں میں پیغام ملائے کہ یہ مزدور دے گی حوالے سے آپ کو کچھ یہ ریلیف دیا جائے گا اچھا ریلیف میں کیا کیا ہوگا یہ ہم اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا مطلب کے زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ راشن وغیرہ بھی اور کچھ وظیفہ وغیرہ دیا جا رہا ہے ایسے ہی ہے اور چچا آج آپ کو مزدور دیکھ ایسا لگ رہا ہے آپ کو چھٹی کی ہے آج آپ نے یا گھر ویسے ہاں چھٹی کی ہے ویسے اگر آج کے دن کام کرتے تو کتنا مطلب پیسہ ملتا کتنی دیاری ملتی نصیب کی بات ہے اچھا یہ چچا بھی ہیں چچا کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ کیا اٹھایا ہوئے آپ نے یہ ہمارا شناختی کارٹ کی کوپی ہے تو یہ دے کے آپ کو راشن ملے گا اچھا کیسا لگ رہا ہے آج کے دن کیسا آپ کا گزرے گا مزدور دے عالمی طور پر جو ہے نا یہ منایا جا رہا ہے چھٹی کی جا رہی ہے تو آپ بھی چھٹی کریں گے یا کام کریں گے آج کے دن چھٹی کریں گے اور گھر میں بیوی بچوں کو ٹائم دیں گے ویسے ہفتے میں کتنے دن کام کرتے ہیں آپ پورے سات دن کام کرتے ہیں بھائی یہ ان کا کہہ رہا ہے کہ ہم پورے سات دن کام کرتے ہیں آج عالمی طور پر جو ہے نا یہ دے منایا جا رہا ہے مزدور دے یکم مائی اور اس موقع پر یہ جو ہے نا آج فیملی کو بھی ٹائم دیں گے خود بھی جسم کو بھی اپنے سکون دیں گے اور یہاں گورنر سندھ کی طرف سے جو ہے نا کامران ٹی سوری یہ کافی ساری لوگ آئے میں راشن بھی مل رہے اور عوام کو ریلیف بھی دیا جا رہے تو بھائی کیسا لگ رہے آپ کو اسلام علیکم آپ کو نہیں پتا آپ اردو آتی آپ کو اردو نہیں آتی اردو نہیں آتی یہ غصہ کیوں کر رہے ہو آپ اچھا یہ بھائی بھی شریف آدمی ہے اچھا یہ کیسا لگ رہے آج آپ کو چھٹی کا دین ہے آپ کا ایک خوشی کا سرپلے لگ رہا ہے میرے تین سالوں میرے میں کبھی نہیں سنا کہ مزدور ڈے کے موقع پر مزدور نے زبون لیا ہوں گھر میں بیٹھ گیا ہوں اور مزدور انا کی ہو لیکن آج ہمارے کو یہ لگ رہا ہے کہ گورنر عوامی گورنر سندھ کامران ٹکوری صاحب کی طرف سے ایک ریلیف بھی دیا جا رہا ہے جس میں وزیفہ بھی ہے یہ سننے میں آ رہا ہے جو بھی دے رہا ہے لیکن ہم اس کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مزدور ڈے کے موقع پر مزدور ڈے کے موقع پر مزدور کو یاد کیا اور کولی بھائی اس کے گیٹ پر موجود ہیں آدھے گھنٹے کے بعد قریبا کچھ ہی دیر میں ہم اندر کی طرف جائیں گے اور راشن ملے گا ہم دعائیں بھی دیں گے اور سوچل میڈیا کا شکر گزار رہے ہیں اچھا ایک اور بات میں ابھی آپ سے کہنے والا ہوں دیکھیں اتنا انداز میرا بھی اچھا نہیں ہے جتنا ان کا انداز ہے بات کرنے کا چچا یہ میری ہے میری ہے آپ ٹینشن نیلے میں ہٹا رہا ہوں ابھی ہٹا رہا ہوں ابھی ہٹا رہا ہوں ابھی دو منٹ لگتے ہیں ان سے تو آپ کا جو انداز ہے نا ایک دفعہ پھر سے آپ یہ بیان کریں آپ کو بتا کہاں ہونا چاہیے آپ کو میڈیا میں ہونا چاہیے ایک دفعہ پھر سے آپ اپنے جو لائف کریں آپ یہ جو مذہور کے موقع پر گورنر سندھ یعنی کہ عوامی گورنر سندھ ہم کہیں گے عوامی گورنر سندھ صاحب نے کولی بھائیوں کو یاد کیا ہے کہ یکم مائے کو جہاں جس دن ایک کولیوں کے لیے یا مذہورے کے لیے انتہائی دن ہے تیس سال میں میرے عمرے تیس سال بیس سال میں کم کر رہا ہوں کبھی نہیں سوچا کہ آج ہمارا ریسٹ کا دن ہے لیکن آج جو ہمارے کو یہ لگ رہا ہے یکم مذہور کے موقع پر ہے کہ ہم راشن لے کے ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے جہاں بچے بھی دعائیں کریں گے سکون بھی لیں گے اور مذہور کے موقع پر گورنر سندھ صاحب نے یعنی کہ یہ پیغام دیا ہے کہ اگر مذہور دے منانا ہے اس طرح مذہور دے منانا ہو کے راشن کولیوں کو دو ان کے لیے کچھ ریلیو دو کھالی ایک اسٹیٹ تقریب کر کے نہیں جانا کچھ دے کے بھی جانا ہے اس وجہ سے ہم کچھ دیر کی بات ہم یہ تو کی جاری ہے کہ ہم گورنر کی بھی پاس جائیں گے اور جہاں سے ہمارے گروشن ملے گیا اور سوشل میڈیا یا میڈیا ہم سب کی شکر گزارے جنہوں نے ہمارے آواز بھی پہنچا ہی ہے اور پہنچا جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کافی سارے مزدور بھائی کٹھے ہو گئے ہیں تو ایک نعرہ لگا دیں آپ عوامی گورنر زندہ بار عوامی گورنر زندہ بار تو بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ساتھ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نائیٹ اوپک ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار نمبر لیکو زین ملک